موسیقی گئی اور نویدن کیا گیا کہ آنے والے دنوں کے اندر چاہے وہ چپل کی جوتے کی دکان ہو یا کپڑے کی دکان ہو یا اور کسی طریقے سے کوئی دوسری دکان ہو جو غیر ضروری سامان یا اشیاء جس پر بھیڑ جمع ہوتی ہے یا لوگ جمع ہوتے ہیں تو ایسے شاپس پر ایسی دکانوں پر آپ امتنا نافذ کیجئے اور مت کھلے دیجئے تاکہ لوگ وہاں پر خریدی کو جائیں گے اور خریدی کو جانے کے بعد میں جو سوشل ڈسٹنسنگ کا ہم بار بار مطالبہ عوام سے کر رہے ہیں اس کا اگر کوئی پاسو لحاظ نہیں رہے گا اور وہاں پر کرونا کے پوزٹیو اگر مل آئیں گے تو اس سے ہمارے پورے ناندھر کو خطرہ ہو سکتا ہے تو اس محلک بیماری کیلئے کرونا نہ پھیلے جب زلہ پرشاستن بار بار آواہن کر رہا ہے ایس پی صاحب کی طرف سے پولیس پرشاستن کی طرف سے کلیکٹر صاحب کی طرف سے بھی آوان کیا گیا اور آپ نے شروع سے دیکھا کہ کلیماتی تحریک نے برابر زلہ پرشاستن کا ساتھ دیا مفتیہ محمد عیوب صاحب خاصمی کی خیادت میں تمام کلیماتی کے محمران نے بار بار عوام کے درمیان میں جا کر لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ سوشل ڈسٹنسنگ کا پاس لہاد رکھے کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے کہ بیماری بڑھے تو جب اس ماہ مقدس میں رمضان کی ترابیوں کو ہم نے اپنے گھروں میں پڑا خران کریم کو ہم نے اپنے گھروں میں پڑا عبادات کو جبکہ ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہے رمضان میں وہ کئی عباداتیں ہم نے مسجدوں کے بجائے اپنے گھروں کے اندر پڑی مسجدوں سے جمعہ کی نمازیں نہیں ہی گھروں میں پڑی تو ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں اس وقت کھینچ کر بازاروں کی طرف لے جا رہی ہے اس سے ہمیں بچنے کے ذورات ہیں دیکھئے میں آپ تمام کو خاص طور سے عوام سے بھی کہہ رہا ہوں اور خاص طور سے مسلمانوں سے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھئے پچھلے دو مہینے پہلے تبلیغی جماعت نظام الدین کی بات کو جس طریقے سے پھیلا کر کرونا مرز کو جس طرح سے ایسا بتایا گیا کہ تمام نیوز چینلز کی ذریعے سے یہ کرونا مرز جو پھیلا ہندوستان کے اندر وہ نظام الدین مرکز سے پھیلا تو یہ بار بار یہ گودی میڈیا ہم کو جو نشانہ بنا رہی ہے میری آپ تمام سے گزارش ہے ناندھر واسیوں سے گزارش ہے ناندھر کے میرے بھائیوں سے میری بہنوں سے تمام امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ دیکھئے اس چیز کو سمجھئے ہوش کے ناکن لیجئے اگر ہم بھیڑ اکھٹا کریں گے خریداری کے بہانے ہم جائیں گے بازاروں کی زینت اگر بنیں گے اور پھر اگر ہمارے اپنے علاقوں کے اندر کرونا پوزیٹیو کے اگر مریض مل جائیں گے تو پھر یہ گودی میڈیا کو ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع ملے گا لہٰذا میں آپ تمام سے گزارش کر رہا ہوں ہمارے علماء اکرام نے آپ سے گزارش کیے کہ خدا کے واسطے ان بازاروں کو اس ماہ مقدس میں اور خاص طور سے اس بیماری کے وجہ سے اس بازاروں کو نہ سجائے نہ ہی ہم کپڑوں کی خریداری کے لیے دکانوں پر بھیڑ لگائیں زلا پر شہصن کی طرف سے ہم کو جو نوٹس دیے گئے نوٹس میں جو ہم کو عمل کرنے کی بات کی گئی بس اسی پر عمل کریں کیونکہ زلا پر شہصن آج پوری طریقے سے کرونا سے فائٹ کر رہا ہے اور وہ تاقید کر رہے ہیں چاہے کلیکٹر صاحب ہو اسپی صاحب ہو یا ہمارے علماء اکرام ہو ہم کو بار بار تاقید کر رہے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کی بار بار ہم کو اویرنس کر رہے ہیں اس محلک بیماری سے اویر کر رہے ہیں ہم کو سمجھا رہے ہیں سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی کہ آج سب سے زیادہ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑتا غیر رمضان میں تو وہ بھی نماز کی پابندی کرتا رمضان میں اگر غیر رمضان میں کوئی قرآن شریف نہیں پڑتا تو وہ بھی رمضان کے مقدس مہینے میں قرآن کی پابندی کرتے تراویہ ہم لوگ پڑتے تحجد کی نماز پڑتے ہم لوگ سلات و تصویر پڑتے جمعہ کی نمازوں ہم پڑتے لیکن یہ تمام چیزوں یہ تمام عبادتوں کو ہم نے اپنے گھروں تو ایک گھروں کے اندر پنوا شروع کیا ہم مسجدوں کے اندر نہیں گئے تو جب ہم اتنا سب کچھ کر رہے ہیں تو کیا ہماری عبادتوں سے بڑھ کر اگر ہماری خریداری ہے اگر نہیں ہے تو ہم کو روکنا پڑے گا عبادتوں کو ترجی دو اللہ سے دعائیں کرو اس محلق بیماری سے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ اور پوری دنیا کے اندر رہنے بسنے والے انسانوں کی اس سے حفاظت کرے اس محلق بیماری سے دعائیں کرو اس کے بچنے کے لئے اس کے لئے جو تدابیر ہمارے سامنے علماء اکرام رکھ رہے ہیں زلہ پرشاسن رکھ رہی ہیں اس پر عمل کریں اگر ہم لوگ سوشل ڈسٹنسنگ کا پاس ہو لحاظ نہیں رکھیں گے بازاروں کی زیرت بنیں گے بازاروں میں جا کر بھیڑے کھٹا ہو جائے گی تو اس کے بعد جو چیز کو ہم دو تین مہینے سے لوگ ڈاؤن کے ذریعے سے روک رہے ہیں اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور بیماری اگر پھیلے گی تو لازمی چیز ہے کہ اس کا نشانہ ہم بنیں گے تو لہٰذا آپ تمام سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ جب آپ سے کلیکٹر صاحب نے ایس پی صاحب نے ہمارے علماء اکرام نے اور کئی ہمارے سماجی کارکران اور سیاسی لیڈران نے آپ سے نویدن کیا ہے اس پر اللہ کے لئے عمل کیجئے مسجدوں میں اگر ہم عبادت کے لئے نہیں جا رہے ہیں تو اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہم گھروں میں عبادت کرتے ہوئے گھروں میں اپنے آپ کو مخیط کر رہے ہیں تو ہم بازار میں جا کر اگر کپڑے کے لئے بھیڑ لگائیں گے تو پھر اس سے بڑی بری بات کیا ہوگی لہٰذا آپ تمام سے میں ایک بار پھر سے درخواست کر رہا ہوں کہ بازاروں کے زینت نہ منے خریدی کو جا کر بھیڑ کو اکھٹا نہ ہونے دیں نہ ہی ہم سوشل لیسنسنگ کا پاسو لیات رکھے بلکہ ہماری اور آپ کے ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کر کرونا سے فائٹ کرنے کے لئے اب تک جو ہم نے عمل کیا ہے اس پر خائم اور دائم رہے اور اس کو اس محلک بیماری کو بڑھنے نہ دیں